ملک میں آمن تقبات گیارہ فروری کو کرانے کے لیے تیار ہیں الیکشن کمیشن نے سپرم کورٹ کا تاریخ بتا دی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی الیکشن کمیشن کو آج ہی صدر مملکت سے مشاورت کے ہدایت چیف جسٹس نے اٹینی جانرل کو صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں رابطہ کرانے کا کہہ دیا ریمارکس دیئے الیکشن کمیشن کو صدر نہ بھولائیں تو خود جا کر دروازے پر دستک دیں ایک تاریخ تیہ کر کے آگاہ کریں دستاویس پر سب کے دستکت ہوں تاکہ کوئی مکر نہ جائے جو تاریخ دی جائے اس پر عمل درامت کرنا ہوگا کسی بھی حالات میں توسیقی درخواست نہیں لیں گے انتخابات نوے روز میں کرانے سے متعلق درخواست پر سمات کل تک کے لیے ملتوے سپریم کورٹ کے ہدایت پر ٹائنی جانرل کا صدارتی آفیس سے رابطہ صدر مملکت الیکشن کمیشن وقت سے ملاقات کے لیے تیار ہیں وقت کچھ دیر بعد صدر مملکت سے ملاقات کے لیے جائے گا عام انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کی جائے گی مشاورت اور فیصلے کے بعد حتمی تاریخ سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا سپریم کورٹ بغیر کسی بحث کے انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے کسی بحث میں علجنا نہیں چاہتے صدر پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن اپنا کام خود کرے سپریم کورٹ بھی اپنی دائرے سے باہر نہیں نکلے گی اگر کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو عدالت مداخلت کرے گی چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس اتر منالہ نے کہا کہ پیپس پارٹی سمیت تمام لوگ انتخابات میں تاخیر کی ذمہ دار ہیں آئین کے تحت تاریخ کا تقرور صدر کرتا ہے الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت نہ کر کے آئین کو دوبارہ تحریر کیا کیا الیکشن کمیشن آئین کے خلاف عرضی کا سارا بوجھ خود پر لینا چاہتا ہے؟ ملک بھر میں حلقہ بندیگاں تیس نومبر کو مکمل ہوں گی پانچ دسمبر کو حتمی فہرستے مکمل ہوں گی حلقہ بندیوں پر چوبن روز کا شیڈیول ہوتا ہے جس کے بعد انتیس جانوری بنتی ہے عوام کی سہولت کے لیے گیارہ فربری اتوار کا دن چنا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کا عدالت نے تفصیل بیان کیا کسی کو الیکشن کمیشن کی صدر سے مشاورت پر اعتراض ہیں؟ چیف جسٹس کے اس افسار پر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بھکلا نے کہا کوئی اعتراض نہیں چیف جسٹس نے کہا ہم نے دونوں جماعتوں کو اکٹھا کر دیا ہے کل کو سرکی نہ لگی ہو کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اتحاد ہو گیا ہے جس پر اٹینی جانر بولے یہ دونوں ویسے ہوا کری ہیں نون لیگ ہمیشہ ہی الیکشن کے لیے تیار ہے متفقہ طور پر تاریخ کا آنا خوش آئند ہوگا رہنما نون لیگ ایسین اقبال کی نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان بولی الیکشن کی تاریخ ایسے نہیں دی جاتی آئین میں ترکہ کار بلکہ واضح ہے ابہام کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایمکی ایم رہنما امین الحق نے کہا الیکشن کا بروقت اور شفاف نکات ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے ترجمان اس سے کامے پاکستان پارٹی پھر دوس اشکابان بولی ملک کو آئینوں قانون کے تحت چلا کر ہی موجودہ حالات سے نکل سکتے ہیں اے ان پی زاہد خان بولے ہمیں ابھی بھی تحفظات ہیں کہ یہ انتخابات نہیں کرائیں گے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن ڈاری ترجمان تاریکین وطن زیر حراست تمام افراد کو ہولنگ سینٹرز منتقل کیا جانے لگا عارضی پناہ گاہوں کے باہر غیر قانونی مقیم افراد کی بڑی تعداد موجود خابر پختنخہ میں دو سو پچاس سے زائد گھرانوں کی ہولنگ سینٹرز پر جسٹریشن کراسنگ پوائنٹ کے ذریعے وطن واپس روانہ کیا جائے گا ترخم کے راستے ایک روز میں مزید 6,100 غیر ملکی وطن واپس لوٹ گئے دوچسان سے 30,000 پناہ گزین رضا کارانہ طور پر وطن واپس جا چکے گزشتہ روز 10,000 تاریکین وطن کو چمن بورڈر پہنچایا گیا جان اٹکزئی کا کہنا ہے کہ معاملے پر وفاق اور صوبے کی سطح پر افغان حکومت سے بھی رابطے میں ہیں نگران وزرک زانہ شمشاہ دکتر کے آئی ایم ایف وقت سے تقنیکی مذاکرات چرو آئی ایم ایف کا جائزہ مشن نواتھن پورٹر کی سربراہی میں مذاکرات میں شرک ہوا ایک ہتر کروڑ ڈالر کی اگلی کس کے لیے تمام وزارتوں کی کارکردگی ریپورٹ جمع کروائے گئی پنجاب بھر بیس موکی صورتحال آفت قرار لہور میئر کوالٹ انڈیکس کی شرعہ چار سو بیالیس کی خطرناک حد کو چھوڑنے لگی سموکی حجر سے مختلف شہروں میں بیماریاں پھیننے لگیں سانس لینے میں دشواری دماغ گلے میں خارش بخار اور خانسی کی شکاہ آتام آنکھوں میں جلن نسلہ اور پیپڑوں میں انفیکشن جیسی بیماریاں بھی پھیننے لگیں نائٹی ٹو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں تیبی مہری نے سموک کے دوران اینک اور ماس کے استعمال کا مشورہ دے دیو اور کراچی میں پانی چوروں کی شام مچاری ملیر میں شہر کا سب سے بڑا گیر کارونی ہائیڈرینٹ پکڑا گیا اربوں روپے کا پانی چوری کیا جا رہا تھا سکھندھارے میں پندرہ افراد کے خلاف مقدمہ دچ نازم آباد میں بھی پانی چوری کا نیٹ فک پکڑا گیا نو مقدمہ دچ کیا گئے ہیں الیکشن کے لیے مشاورت صدر اور الیکشن کمیشن وقت کی ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی اٹینی جانا نے ایمان صدر سے رابطہ کر لیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن کے وقت سے ملاقات کا وقت مانگا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ فہیم اکتر سے فہیم وقت کیا ملا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو صدر مملکت ان سے رابطے شروع کر دی گئے ہیں اور اٹانی جنرل آف پاکستان کے ذریعے الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اور اٹانی جنرل نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن کے وفت سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ صدر سے وقت مانگا ہے اور صدر مملکت الیکشن کمیشن وفد سے ملاقات کے لیے پیار ہو گئے ہیں رضا مندی ظاہر کر دیا ہے انہوں نے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے وفد درمیان جو ملاقات ہے آج سے کچھ دیر بعد ہوگی اور ٹانی جنرل آف پاکستان کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ آج شام تک ملاقات ہو جائے گی اور انتخابی تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان اتفاقی رائے ہو جائے گا ابھی تک جو الیکشن کمیشن ہے ان کا جو وفد ہے وہ ایمان صدر نہیں گیا اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج شام پانچ بجے کے قریب یہ ملاقات ہو جائے گی ٹھیک آج شام پانچ بجے کے قریب ملاقات متوقع ہے فہیم اکتر آپ کا بار شکریہ چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نے واسع کر دیا کہ جو بھی تاریخ دینس پر تبیلی نہیں ہوگی نوے دنوے الیکشن کیس کی سمات کے دوران ریمارکس یہ ہے کہ کسی بھی حالات میں انتخابات کی تاریخ میں توسیع درخواست نہیں لیں گے صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو تیہ ہو عدالت کو کل تحریری طور پر آگاہ کیا جائے تحریر پر صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخط ہونا لازمی ہے سپریم کورٹ نے اپنی حکم نامے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق تیس نومبر کو حلقہ بندی کا عمل مکمل ہوگا پانچ دسمبر کو حلقہ بندیوں کے نتائد شائع ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ بندی شائع ہونے کے بعد انتخابی پرگیم جاری ہوگا الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی پرگیم تیس جینوری کو مکمل ہوگا حکم نامے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ انتخابات اتوار کے دن ہو انتخابی پرگیم کے بعد پہلا اتوار چار فروری بنتا ہے عوام کی شرکت کے لیے الیکشن کمیشن چاہتا ہے انتخابات گیارہ فروری کو ہوں چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی تاریخ تیں اس پر تبدیلی نہیں ہوگی نوے دن میں الیکشن کیس کے سمات کے دوران ریمارکس یہ کہ کسی بھی حالات میں انتخابات کی تاریخ میں تواصی نہیں لیں گے صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو تیہ ہو عدالت کو تحریری طور پر اگاہ کیا جائے تحریر پر صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخط ہونا بھی لازمی ہے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق تیس نیومبر کو حلقہ بندی کا عمل مکمل ہوگا